آج چاروں طرف اتنی بدماشی پھیل گئی قرآن کو اتنا چھوڑا اللہ کے نبی کی زندگی کو اتنا فراموش کر دیا سوتے وقت بھی گھروں میں مسلمان کے گھروں میں گانے بچتے اٹھ کے بھی گانے بچتے اس لئے اللہ کا قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البری والباحر زمین میں زمان میں ہوا میں خشکی میں اپنوں میں پرائیوں میں دور میں نزدیک میں فساد مچ گیا اللہ کا قرآن کہتا ہے آؤ میں تمہیں بتلاوں کیوں مچا بیما کا ثبت اید الناس او میری بندی تیرے جھوٹ بولنے سے تیرے گناہ کرنے سے گیبت کرنے سے چگلی کھانے سے چاروں طرف زمین میں فساد مچ گیا اللہ کا قرآن کہتا ہے تم میری نظروں سے کبھی اوٹ میں نہیں جا سکتے تم میری نظروں سے کبھی دردر نہیں ہو سکتے تم میری نظروں سے کبھی چھپ نہیں سکتے میں تمہاری ہر حرکت کو دیکھتا ہوں آنکھوں کی اشاروں کو بھی جانتا ہوں یاد رکھو میرا فیصلہ آئے گا مر جاؤں گے وَكَمْ أَنْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُونَ میری زمین پہ غیبت نہ کر میری زمین پہ عداوت نہ فیلا میری زمین پہ چل چل کر بدماشی نہ کر میری زمین پہ زینہ نہ کر میری زمین پہ بدماشی نہ فیلا مرنا میں تو وہ بینیاز بادشا ہوں پانی پانی پوکاریں گی زبانِ کتوں کی طرح لٹک جائیں گی وہ کتنی بڑی طاقتور قوم تھی پانسو من کا پتھر ایک ہاتھ سے اٹھا کے فینک دیا کرتے تھے جن کو بھی لگتا تھا ان کا بھی کچھ نہ بگڑتا تھا اللہ پاک جل جانوں کا حکم آیا سنیچر کے دن تم مچھلیوں کا شکار نہ کرنا انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنا ذہن چلایا اپنی ترقیبیں بنائی اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْ تُمُ الَّذِينَ عَتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَغُمْ كُونُوا قِرَدَتًا خَاسِئِينَ رات کو سوئے بڑے حسین جوان تھے رات کو سوئی بڑی حسین آئے جوان تھی صبح اُٹھے تفسیر میں لکھا ہے ستر ہزار کو اللہ نے زلیل بندر بنا دیا وَالَّذِي يُصَفِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَامَ جو خدا ماں کے پیٹ میں ہزاروں نئی لاکھوں نئی کروڑوں شکلیں بنانے پہ قادر ہے میرا آپ کا عقیدہ ایمان ہے وہ باہر بھی شہریں بگاڑنے پہ قادر ہے ماں کے پیٹ میں ہزاروں نئی لاکھوں نئی کروڑوں صورتیں بنائی کتنی خوبصورت آنکھیں بنائی کتنا خوبصورت چہرہ بنایا کتنے خوبصورت لب بنائے کتنے خوبصورت хات پاؤں بنائے کتنا خوبصورت دل دیما کا نظام چلایا آج اللہ کا قرآن سمجھ نہیں آتا میرا قرآن سمجھ نہیں آتا اللہ فرماتا ہے میرے نبی کی صرت سمجھ نہیں آتی بنانے والا میں پالنے والا میں سنبھالنے والا میں � Chair و 我 میری بندی رسق دینے والا میں تیری موت زندگی کا فیصلہ کرنے والا میں لا الہ الا مویحی ویمین جسے چاہتا ہوں زندہ رکھتا ہوں جسے چاہتا ہوں جب چاہتا ہوں موت دے دیتا ہوں خبرستان میں دیکھو کتنی حسینہ دبی پڑی ہے کلف لگے ہوئے کپڑوں پہ ایک چھٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتی تھی آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے چار دین میں سگی ماں کو لوگ بھل جاتے دنیاوی زندگی کیا زندگی ہے سانٹھ برس ستر برس زیادہ سے زیادہ سی سال اسی سال کے بعد تو بندی خود تھک جاتی ہے پر قیامت کا ایک دین قرآن اٹھاؤ خمسین الفہ سنہ پانسو نہیں پانچ ہزار نہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے پچاس ہزار سال کا ایک دین ہوگا اولادیں ماں باپ سے بھاگیں گی ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے بیوی خاویند کی نہیں خاویند بیوی کا نہیں جگری اور گہرے دوست اہلیا ایک دوسرے کی دشمن بنیں گی کیا کام آئے گا فرشتے یہ نہیں دیکھتے اس کا جنازہ کہاں سے نکلائے بنگلے سے نکلائے کہ کوٹڑی سے نکلائے فرشتے دیکھتے ہیں دیکھو اللہ کی بندی کا قبر میں عمل کیا ہے آج عمل بھگڑا قرآن چھوڑا ماں نماز نہیں پڑتی بیٹی کہاں سے نماز پڑھیں گی باپ نماز نہیں پڑتا بیٹا کہاں سے نماز پڑھے گا بچہ رویا موبائل بچی روئی موبائل ہمارے گھروں میں گیاروں کے گھروں میں کیا فرق رہ گیا مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ گوڈ مورننگ پہلے سیکھتا ہے کلمہ باد میں سیکھتا ہے ہماری بچیوں کا حال دیکھو ہمارے بچوں کا حال دیکھو پندرہ پندرہ سولہ سولہ سال کی بچیا ایمان برباد کر دیا کتنے کافیروں کے نرگے میں کتنی بھاگ گئی اسی انٹرنیت میڈیا کا نتیجہ ہے ایمان بچتا ہے تو کامیابی ہے اگر ایمان نہ بچا کچھ بھی نہیں دنیا میں تو رسوائی ہے آخرت میں بھی جہنم کے علاوہ کچھ نہیں خالدین فیہاں ابدا اللہ نے قرآن میں کہا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلیں گے اور ایسی خطرناک اللہ نے جہنم بنائی اللہ کا قرآن کہتا ہے ستر ستر چمڑے کی تے چڑھ رہی ہے آگے سے جل رہا ہے پیچھے سے نیا بن رہا ہے پیچھے سے جل رہا ہے آگے سے نیا بن رہا ہے دو زگیوں کا یہ حال دیکھ کر لوری فرشتے کہیں گے کیا تیرے پاس اللہ کا قرآن نہیں آیا تھا کیا تیرے پاس نبی کا فرمان نہیں آیا تھا کیا تیرے پاس میغمبر کی حدیث نہیں آئی تھی پانی 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 ہزاروں ہزاروں سال گزر جائیں گے پانی پانی پکارتے پکارتے اللہ کا قرآن کہتا ہے فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شربالہیم حادانو سلگم یوم الدین اللہ فرماتا ہے اتنا گرم گرم کھولتا ہوا پانی پلائے جائیں گا مشکہ شریف میں موجود ہے کٹورا موکے قریب لے جائیں گی ارے سارے چہرے کی چمڑی نکل کے کٹورے میں جا پڑیں گی پرانے قریب میں موجود ہے وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَعِنْ انتڑیا جلیں گی چہرے جلیں گے پھر کھانا مانگیں گی الہو العالمین کھانا کھلا لا کلون آلے گی من شجرت من زقوم قرآن میں کانٹے والی زہریلی گانس دے گا اللہ وہ کانٹے گلوں میں فز جائیں گے مشکہ شریف میں ہے وہ سوچیں گی دنیا میں جب کوئی چیز فستی تھی گلے میں اتارنے کے لئے پانی پیتی تھی پھر پانی مانگیں گی ایسا گرمہ گرم کھولتا ہوا پانی اللہ دے گا اور اللہ نے فرمایا آدھا نزلگم یومت دین یہ قیامت کے دین میری مہمانی ہوں گی اللہ ایسی مہمانی سے ہماری حفاظت فرمائے کام وہ کرو جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتا ہو اپنے ایمان کی حفاظت کرو قرآن سے دوستی کرو گانہ نہ سنو قرآن سنو جھوٹ نہ بولو سچ بولو لوگوں میں محبتیں بڑھاؤ آج محبت کے لئے کسی کو ٹائم نہیں ہے نفرتوں کے لئے کہاں سے ٹائم مل جاتا ہے دو عرطیں پیٹ گئی نا اوٹلے پہ پرے محلے کے عرطوں کی واٹ لگ جاتی ہے فلانی ایسی ہے فلانی ایسی ہے دے حیائی اوریانیات اچھا ماہول تھا مسلمان کے گھر کے پاس سے فجر میں گزرتے تھے سوریہ حسین کی آواز آتی فجر سے ہی بدماشی شروع ہو جاتی ہے پانچ وقت کی نماز نہ وہ کون سا ایمان ہے چوبیس گھنٹے میں دس منٹ سوریہ حسین کیلئے نہ وہ کون سا ایمان ہے دنیا سے کیا کام آتا ہے آج خدا کی خدایی کو بلایا اللہ کی ربوبیت کو بلایا اللہ کی وحدانیت سمجھ نہیں آتی تھوڑی سی دیر پانکھا چلاو ذہن میں بات آتی یہ بل زیادہ آئے گا ہاتھ کا پانکھا اٹھا لیتے اوپر والا پانکھا بند کر دیتے اللہ پوچھتا ہے ارے ہو میری بندی تو رات دن جس کی ہوا میں زندہ ہے آج تک تجھے کبھی سمجھ نہ آیا یہ کس کی ہوا ہے سارا دن سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھا دیئے کبھی بل نہ برنا پڑا چاند کی تھنڈک سے فائدہ اٹھا دیئے کبھی قیمت نہ دینی پڑی بل کبھی نہ برنا پڑا قیمت کبھی نہ دینی پڑی اللہ پوچھتا ہے ارہ ہو میری بندی آج تک سمجھ نہ آیا سورج چمکانے والا کون ہے چاند چمکانے والا کون ہے تولی جن لیل فی النہاری و تولی جن نہار و فی اللہیل کون ہے رات کو دن میں داخل کرنے والا دین کو رات میں داخل کرنے والا و تخرجو الحی من المیت و تخرجو المیت من الحی ارہ ہو میری بندی کون ہے زندہ سے مردہ بنانے والا مردہ سے زندہ بنانے والا و درزق مات شاہو بغیر حساب ارہ ہو میری بندی کون ہے جو بندوں کو بے حساب حساب رزق دیتا ہے یا حب لیمائی شاہو اناثا اللہ فرماتا ہے جسے چاہتا ہوں لڑکیاں دیتا ہوں جسے چاہتا ہوں لڑکے دیتا ہوں جسے چاہتا ہوں دونوں ہی دے دیتا ہوں جسے نہیں چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا ہوں سارا زندگی کا نظام پوری کائنات کا نظام صرف اور صرف میرے رف کے قبضے قدرت میں میرے آپ کا جینا مرنا وہ بھی میرے رف کے قبضے قدرت میں یہ کورونا میں کتنے مر گئے کتنوں کو کفن نہیں ملا کتنوں کو گسل نہیں ملا کتنی بے وفا زندگی ہے بھائی بھائی کو نہیں جھتا تھا باپ بیٹے سے مسافہ نہیں کرتا تھا کہ کہیں مجھے چیپ نہ لگ جائے میں کورونا کا مریض بن کے کہیں میں نہ مر جاؤں چاروں طرف ایسی دہشت تھی ایک ہلکا سا وائرس پوری دنیا کو ہلا دیا اللہ تو ہزاروں وائرس ایسے بیجنے پر قادر ہے اور کتنے مر گئے اٹے کٹے مسلمان چلے گئے اٹی کٹی عورتیں صبح تندورستی اثر کے بعد ان کے جنازے اٹھے کہیں کہیں ایسے علاقے ایک ایک دن میں ایک ایک مسجد میں پہنتیس پہنتیس جنازے آئے ڈر نہیں خوف نہیں اٹھتے ہوئے جنازے پہلے جنازے دیکھتے تھے کافی در ہوتا تھا دوسرے دن سے بندہ توجود کا پابند بن جاتا تھا یار وہ چلا گیا میرے ساتھی اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا کھانا پینا ہٹل میں جاتے تھے ادھر ادھر گمتے فرتے تھے وہ میرے سے بھی زیادہ تندورستہ وہ بھی چلا گیا ہمارے علاقے کی کتنی خواتین چلی گئی ایک وقت آئے گا میری ماں بہنیں ہمارا بھی گسل ہمارا بھی گسل کا پانی گرم کیا جائے گا ہمارا بھی کفن دیار ہوگا اس لئے علامہ گزالی نے لکھا ہے بازار میں اچھا سا نیا کپڑا خریدنے جا اس سے پہلے کہیں یہ سوچ کہیں میرا کفن تو بازار میں نہیں آگا ہمیں ایک سانس کے بھی مالک نہیں ہے چلتے چلتے لوگوں کی روح نکل جاتی ہے ایمان نہیں تو کچھ نہیں بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کروڑا شکر ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا اب دعا کرتے اللہ تعالیٰ کلمے والی ایمان والی قرآن پڑھتے پڑھتے سجدے میں سبحان ربی العالی کی رٹ لگاتے ہوئے اللہ ہماری موت لے ہماری روح کبز گل لے زندگی فانی جان ہے کچھ بھی نہیں کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے محفل کا ہے رنگ وہی ساتھی کی نوازش جاری ہے مہمان بدلتے رہتے ہیں اس زمین پر اس سے پہلے دوسرے مہمان آج ہمیں کل نئے چہرے آئیں گے وہ مہمان بنیں گے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اس لیے قرآن سے دوستی کرے اپنے بچوں کے ہاتھوں سے موبائل چھین لے فلم کی سیڑھیا چھین لے نوویل چھین لے ان کے ہاتھوں میں قرآن دو اور باپ لاکھ کوشش کرے ماں جب تک نہ چاہے بچوں کی اچھی تربیت کبھی نہیں ہو سکتی بائیس ہزار لشکر جررار کے سامنے میدان کربلا میں اگر حسین ابن علی ڈٹے ہوئے بے شک یہ فاطمہ بنت محمد کی دودھ کی تاثیر تھی جتنے کتب کھانے بڑے پڑے بڑی بڑی کتابیں لکھنے والے اسی فیصد رول ان کے پیچھے ان کی ماں کا ہے وہ بھی تو ماں تھی آستین میں دراہیم سی کر دیئے کہاں بیٹا موت آ جائے منظور کر لینا گردن کٹ جائے منظور کر لینا لیکن جھوٹ نہ بولنا وہ جو ڈاکو نے پکڑا تھا کہتا ہے آستین میں کیا ہے کہاں دراہیم ہے کہاں سچ بولتا ہے کہاں مان ہے کہاں ہے مر جانا لیکن جھوٹ نہ بولنا اس کے ایک ایک سچ نے کہیں ڈاکو کو ایمان کی راہ دکھائی اگر اپنا مسلح بچھا تو چھوٹا مسلح اپنی چھوٹی بچی کے لیے بچھا بیٹی تو نہیں جانتی تجھے کیا پڑنا ہے لیکن میری نقل اتار جو میں کرتی ہوں ویسی تو کرتی جا کل ہم مریں گے تو یہ ہمارے بیٹے اگر ان کے اندر دین ہے اگر قرآن کی تعلیم ہے مرے ہوئے ماں باپ کی مزار پہ آکے سور فاتحہ پڑھیں گے اگر ان کو دین نہ دیا ان کی اچھی تربیت نہ کی دینی تعلیم سے مکاتیب سے قرآن سے دور رکھا ہم کل مر جائیں گے ان کے دامن میں اتنی فرصت نہیں ہوں گی مرے ہوئے ماں باپ کی لئے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے اپنا ایمان درست کرے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے دیلوں کو ساف رکھے روزانہ گھروں میں جاڑو دیتی ہے روزانہ گھروں کی صفائی ہوتی ہے کبھی دل میں بھی جانک کے دیکھا کتنا کچھرا پڑا ہوا ہے بوگز ہے عداوت ہے دشمنیاں ہے اسد ہے لالچ ہے گیبت ہے چگلی ہے نہ زبان کی حفاظت نہ نماز کی توفیق نہ قرآن کی تیو توفیق ایسے زندگی گزارنے سے کیا فائدہ اس لئے اللہ کا قرآن کہتا ہے آسمان میرا زمین میری چاند میرا سورج میرا ہوا میری فیضہ میری دریہ میرے سمندر میرے سارا نظام کائنات میرے قبضے قدرت میں ارے وہ میری بندی پھر تو کیا سمجھ کر گناہ کر رہی ہے واللہ ویقبضو ویبسو تو ویلیگی ترجعون روزی کھٹانا بڑانا میرے اختیار میں ہے موت کا بھیجنا میرے اختیار میں ہے میری مرضی سجدے میں مارو کوٹھے پہ مارو مشکہ شریف میں موجود ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت سے پہلے پہلے میری امت اتنی بگڑیں گی اتنی بگڑیں گی معاشرہ اتنا تبا برباد ہو جائیں گا صبح کو آدمی صبح کو آدمی اچھا بھلا مسلمان ہوگا شام کو موت آئی جنازہ کافر کا اٹھے گا اسی دور سے گزر رہے چھو بیس گھنٹے ایمان کی حفاظت نہیں ہوتی صبح مسلمانیں پتہ نہیں شام کو جنازہ اڑتا ہے ایمان بچتا بھی ہے کہ نہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان اڑھاؤ کتابوں میں ذکر کتابوں میں مذکور ہے کیسی کہانیات ان کی ساری رات عبادت کر دی صبح اڑتی آنسو بہاتی آسمان کی طرف دیکھتی مالک رات کتنی چھوٹی بنائی صبح ہو گئی ابھی تیری بندی کا شوق بندگی پرانی ہوا یہاں سارا دن ہندو گھرانے کے ڈرامے چلتے سارا دن سیریالیں چلتی ہے باپ بیٹھا ہے ماں بھی بیٹھئے بچیاں بھی بیٹھئے سارے بکھٹے بیٹھ کر فلم دیکھتے تیری بچی پھر کہاں تیرے گھر رہیں گی یہی دیکھا ہوا پھر باپ جاتے پھر کفے افسوس ملنے سے کیا فائدہ ادھر ادھر بھٹکتے رہتے کسی نے تاویز پھلا دیا کسی نے پانی پھلا دیا ارے ہم نے تربیت ہی نہیں کی چھوٹے چھوٹے معصوم بچے فلم دیکھتے چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں فلم دیکھتے باپ بھی خوش ہوتا ہے ماں بھی خوش ہوتی ہے دیکھو میری بچی کتنی حشیار ہے جو میں نہیں جانتی وہ سارا موبائل میں جانتی ہے ارے تو نہیں جانتی ہے بیڑا گھرک کر رہی جو ماں باپ یہ سمجھتے ہیں موبائل سے ہمارے بچوں کی زندگی اب برباد ہو رہی ہے تو وہ گھروں میں موبائل ہی نہ رکھے چھوٹے موبائل سے کام چلائے اگر یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کو یہ تجسس یہ اقین ہے کہ ہمارے بچے ہمارے موبائل سے بگڑ رہے پڑوزی کے موبائل سے تو کھیلنے جانے والے ہیں نہیں تو ماں بھی موبائل چھوڑے باپ بھی موبائل چھوڑے چھوٹے سے موبائل سے کام چلائے دیکھو پھر کیسا معاشرہ جنت کا ٹکڑا بنتا ہے یہ ساری بدماشیاں یہاں ہی سے فیل ہوتی ہے ہیا گئی زینہ ناچ رہا ہے شرافت کسی ویرانے میں جا کے ہچکیاں لے رہی ہے تقدس کی قوبہ تارتار ہو گئی حلال بیویاں میسر ہونے کے پاوجود کتنے ایسے بازاری عورتوں سے مو کالا کرواتے ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والی عورتیں اسی گھر کے مردوں سے محفوظ نہیں ہے گر گر میں زینہ چلتا ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ آگے اندر کیسی حیاتی ہر مہینے چاند دیکھنے کے لیے چھت پہ چڑھ دی جب عید کا چاند آیا چھت پہ نہیں چڑھی اللہ کے نبی نے پوچھا فاطمہ آج تو چاند دیکھنے کے لیے چھت پہ نہیں گئی کانچ بڑا چاند ہے بہت سارے اجنبی چڑھے ہوں گے چھتوں پہ میری غیرت گوارہ نہیں کر دی میری اور اجنبی کی نظر چاند پر بھی کھٹی ہو جائے چہروں پر نہیں چاند پر یا شادیوں میں اتنا پرفیوم لگا کے چل دی چالیس میل دور سے پتا چلتا ہے کوئی انگریز کی بچی آ رہی ہے نشکہ شریف میں مرد کی خوشبو ایسی ہونی چاہے جس میں بو ہو رنگ نہ ہو عورت کی خوشبو ایسی ہونی چاہے جس میں رنگ ہو بو نہ ہو یہاں سارا معاملہ اُلٹ کر رہی ہے یہ ٹک ٹاک پہ نچوانے والی ریشٹن کپڑے پہن کر شادیوں میں مٹکنے والی نیم غریہ لپاس پہن کر فیس بک پر ناچنے والی وہ فاتیمت تُز زہرہ کو کیا مو دکھائیں گی کتنی خواتین کتابوں میں لکھا ہوا ہے صحابیات کی داستانیں پڑھو اللہ کے نبی کی چار بیٹی آتی کتنے فاقے جلے کتنی مصیبتیں اٹھائی شیعہ ابھی تعلیم میں تین سالہ قید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہلے کھانا کے ساتھ موت تک کرتی رہوں گی لیکن یہ میری زینب یہ میری رقیہ یہ میری امی کلسم یہ میری پانچ برس کی فاتیمہ بھوک کی وجہ زین کی آواز نکلنی بند ہو گئی بیٹیوں کا دکھ تو ماں سے نہیں دیکھا جاتا اللہ کے نبی پر بھی اس کا بڑا اثر ہوا آپ جنگل کی طرف تشریف لے گئے کسی صحابی نے آپ کو حدیعہ دیا سونا چاندی ہیرے جواہیرات نہیں رشن دیا گلہ دیا نہیں درختوں کے پتے دیئے چار بیٹیوں کو لائن میں بٹھایا درختوں کے پتے سامنے رکھے کہاں آؤ اللہ نے تمہارے رسک کا انتظام کر دیا پتے چباؤ اللہ کا قرآن پڑھو یا کھانا دن میں چار مرتبہ کھاتی ہے نماز ہفتے میں ایک دفعہ ہوتی ہے دھخانا دن میں تین تین چار چار مرتبہ ہوتا ہے سارا دن کچن میں برباد ہوتا ہے پورے دن میں چوبیس گھنٹے میں دس منٹ قرآن تھامنے کی توفیق نہیں یہ جن کی شادیہ ہوتی ہے پیٹیوں میں قرآن لے جاتی ہے چار چار بچوں کی ماں بن جاتی ہے قرآن تک نہیں کھولتی قرآن کو چھوڑا نبی کی زندگی کو چھوڑا تو پھر یہ خسارہ نہیں ہے تو اور کیا ہے اچھا عمل کرو یا برا عمل کرو وقت تو بیٹھتا ہی ہے وقت ہمارا انتظار نہیں کرتا ہم سوتے وقت چلتا رہتا ہے ہم جاکتے وقت پھر بھی چلتا ہے گڑی کی ٹیک ٹیک ہمیں اپنے انجام کی طرف لے کے چل رہی ہے ایک وقت آئے گا ہمارا بھی جنازہ اٹھے گا ہمیں بھی پیوتے خاک کیا جائے گا خرشتے قبروں میں پوچھیں گے اللہ کی بندی بتا تیرا رب کون تھا بتا تیرا رب کون ہے بتا تیرا نبی کون ہے بتا تیرا دین کیا تھا کتابوں میں لکھا ہے سوال بھی معلوم ہے جواب بھی معلوم ہے لیکن میری ماں بہنیں لب ہوت تب ہی کھلیں گے جب ہم نے اللہ اور اس کے رسول والاسلام کے حکامات کے مطابق زندگی گزاری ہوں گی ورنہ لاکھ کوشش کریں زبان نہ کھلیں گی کتنے بڑے نبی کا امت ہی بنایا صحابیات کی زندگیہ دیکھو عزواج متحرات کی زندگیہ دیکھو گیارہ شادیاں فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے انصاف کے ساتھ ساری بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کیا اور اسلام نے کیا کچھ نہیں بتایا سارا کچھ بتایا استنجا کرنے کا طریقہ تک سکھلایا کون زمدہ بھی اسی بیاتے سکھاتا ہے آج توبہ کی توفیق نہیں اور آن تھامنے کی توفیق نہیں بے پردگی اور یانیت بے حیائی ننگاناچ آج تو معاشرے کا ایک حصہ بنا ہوا ہے زندگی اسی کی کامیاب ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مرضیات کے مطابق زندگی گزارے جس نے اللہ کو ناراض کیا اللہ کے رسول کو ناراض کیا وہ کام کیا جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہو یہ دنیا خسارے کے علاوہ اور کچھ نہیں زندگی کو کامیاب بنانا چاہتی ہو زندگی میں قلمے والی موت چاہتی ہو حجدے والی موت چاہتی ہو تواف کرتے کرتے روزے رسول کے سامنے درود پڑھتے پڑھتے مرنا چاہتی ہو تو کام وہ کرو جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم فرمایا ہر اس گناہ سے ہر اس بدماشی سے ہر اس اوریانیت سے اپنے آپ کو اپنے بچوں کو اور اپنے اہلے خانہ کو بچاؤ جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کے ساتھ ہمارے لئے جہنم کا ایدھن بن سکتی ہو دنیا سے بہت سارے لوگ چلے گئے کوئی واپس نہیں آتا بتلانے کے لئے اوپر کیا ہوتا ہے ونہ فور وہ ایمان بالغیب نہیں رہے گا ہمیں بھی جانا ہے ایک دن جیسے آج لوگ بھلا دئیے گئے کتنوں کو پتا ہی نہیں کبرستان میں کون کان سویا ہے ایک دن آئے گا ہم بھی بھلا دئیے جائیں گے پاک دامن اختیار کرے اپنے بچوں کی بچیوں کی ایمان کی حفاظت کرے ان سے وہ کام کرائے جس سے ان کی آخرت سورتی ہو انہیں وہ ان کی خلوتوں پر جلوتوں پر نظر رکھے ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھے اگر ان کی صحبت غلط ہے تو فوراں ان کی اصلاح کرے بچوں کی اچھی تربیت کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے ماں نماز نہیں پڑے گی بیٹی کہاں سے رابیہ بسریہ بنیں گی باپ نماز نہیں پڑے گا بیٹا کہاں سے جنت بگدادی بنے گا چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں فلم دیکھ دیکھ کر بے شرم بن گئی چھوٹے چھوٹے معصوم بچے فلم دیکھ دیکھ کر بے غیرت بن گئے انہوں علماء سے وابستہ کرو انہیں مکتب میں بیجو انہیں قرآن کی تعلیم دو انہیں پاک دامن ہی سکھاؤ انہیں حیاء سکھاؤ بے شرمی سے انہیں بچاؤ ہزاروں لڑکیاں گہروں کے نرگے میں چلی گئی اسی بے حیائی اور اوریانیت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا ہاتیم تائی کی بیٹی کو پکڑ کے لیا گیا کافیرہ تھی مسلمان نہیں تھی اس کے سر پہ اڈنی نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت والی چادر اتار کے اس لڑکی اس عورت کے سر پہ ڈال دی حروف کیعظم نے کہا یا رسول اللہ کافیرہ ہے گدار ہے سزا کے قابل ہے رحمت والی چادر اڑا دی کہاں اس کے کفر کو نہ دیکھ اس کے سر پہ اڈنی نہیں ہے اپنے باپ کی چوکھٹ پر بھی ننگے سر بیٹھے میری چوکھٹ پر بھی ننگے سر بیٹھے پھر فرق کیا رہ جائے گا پھر آپ نے اس لڑکی سے پوچھا بتا کیا چاہتی ہے کہاں ہر سم تیر اخلاق کے چرچے مجھے باعزت صحیح سلامت میرے بائے کے گھر پہنچا دو آپ نے دو جوان صحابی کو اس کے ہمراہ کر دیا جنگی قیدیوں کو کون چھوڑتا ہے برف کی سل پہ لٹاتے کرنٹ دیتے باتیں اگلوائی جاتی ہے وہ لڑکی کا بیان ہے دو صحابی دائیں بائیں چل رہے خلوت آئی اندیرہ آیا جنگل کا راستہ آیا میں بھی جوان یہ دونوں بھی جوان ایک نے بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا میں سوچنے پر مجبور ہو گئی کہیں یہ دونوں نابینا تو نہیں بائے کے گھر پہنچی بائے نے پوچھا ارے تو آگئی بتا نبی کے دیوانوں نے نبی کے گلاموں نے تیرے ساتھ کیا سرک کیا وہ لڑکی کہتی ہے نبی کے گلاموں نے جو میری عزت اور ناموس کی حفاظت کیے وہ تو تُو بائے ہو کر بھی نہیں کر سکتا وہ بھی بڑا ہنشیار تھا کچھا کلمہ پڑا کہا نہیں پڑا کہا لو گزب ہو گیا جس چادر کو دیکھنے کے لیے ہزاروں نے گردنے کٹا دی تجھے بین مانگے اڑا دی بگیر کلمہ پڑے یہاں آگئی وہ کہنے لگی کلمہ پڑتی ان کے بیچ رہتی جہاں مرتی جنت میں جاتی تو یہاں کفرہ پہ مرتا جہنم میں جاتا دراصل تجھے لینے آئے ہوں ہی کھٹے جا کے مسلمان ہو کے گلامی کریں گے بہت سارے منافق بہت سارے مشرق بہت سارے کفار انہوں کا بیان چھے چھے سال سال کے لیے جب وہ بیرونی ممالک میں تجارت کے لیے جاتے تھے اپنی ماں و بہنوں کو مسلمان کے گھروں میں چھوڑ کے جاتے تھے کتابوں میں لکھا ہے کہیں کسی صحابی پر جھٹھا الزام بھی نہیں لگا ایک زمانہ تھا گیروں کی لڑکیوں کی حفاظت مسلمان کیا کرتا تھا آج مسلمان ماں بہن مسلمانوں سے محفوظ نہیں ہے خصور صرف مردوں کا بھی نہیں ہے خصور عورتوں کا بھی ہے ان کو پردہ سکھایا یہ بے پرد بنی اگر تیرے بے پرد بننے سے ایک لڑکے کی نظر خراب ہوئی تو اس کا خمیازہ تجھے بھگتنا پڑے گا بہت سارے ایسے واقعات بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آج ہم بھلا دیئے آج ہم نے بھلا دی فراموش کر دی اللہ کے نبی کی زندگی دیکھو عزواج متحرات کی زندگی دیکھو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیسا فاقہ جیلا قرآن نہیں چھوڑا فاتیمہ رقیہ زینب امم کلسم ساری زندگی فاقوں میں گزری قرآن نہیں چھوڑا فاتیمہ کا تو یہ حال تھا مسلح پہ اٹھتی کھڑی بھی نہیں رہ سکتی تھی دڑنگ سے نیچے گرتی تھی اللہ کے نبی نے پوچھا بیٹی کیا ہے کہ پانچ دن کے فاقے ہو گئے حالت اتنی غیر ہو گئی کمزوری اتنی آگئی مسلح پہ کھڑی نہیں رہ سکتی یہاں ہر وقت ڈکا رہے ہر وقت گیس ہو جاتا ہے ہر وقت پیٹ میں گھر بڑھ رہتی ہے عائشہ فرماتی ہے بہت سارے دن ایسے گزرے ساپورے چوبیس گھنٹے میں بخاری میں صرف ایک خجور کا دانا اور ایک پیالہ پانی کا ملٹا تھا اور وہ دانے کی بھی تب قدر ہوئی جب وہ بھی نہیں ملا یہاں اللہ نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہے لا تعدو وَإِن تعدو نعمت اللہ ہی لا تحصوها ارے شمار کرنا چاہے نا پھر بھی میری ماں بہنیں نہیں گن سکتے ہم آنکھیں دی جاؤ دیکھو ان اندھو کو جو چل نہیں سکتے جو دوسروں کے سہارے کے محتاج ہے اللہ نے یہ کان دی یہ قرآن سننے یہ موسیقی کے نظر ہو گئے زبان دی تھی کلمہ پڑھنے کے لیے یہ گیبت چگلی کی عادی بن گئی ہاتھ دیئے تھے مظلوموں کو بچانے کے لیے یہ زینہ کے عادی بن گئے پاؤں دیئے تھے چل کر مسجدوں کو آئیں گے چل کر دینی مجالیس میں جائیں گے یہ پاؤں بھی ٹھیئٹروں اور ناچگانوں کے نظر ہو گئے ہاتھوں پہ ظلم زبان پہ گالی گیبت زینوں میں بدماشی نیتوں میں فساد پیٹ میں لپ میں حرام کے پاؤں گلت سن جا رہے پورا وجود گناہوں میں لیتھڑا ہوا ہے اس لئے آج حضم مسمم کرے پکہ ارادہ کرے چوبیس گھنٹے میں تھوڑا ٹائم قرآن کو دینا ہے اچھا بول سکتے تو بولے ورنہ خاموشی بہت بڑی دولت ہے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے کسی کی عزت پر حملہ نہ کرے کسی کی گیبت نہ کرے جھوٹ نہ بولے ایک دوسرے کی حقوق کو پہچانے اوروسیوں کے حقوق کو پہچانے اپنے شوہر کی خدمت کرے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے اپنے بچوں کی اچھی تربیت اگر کی کل ہم مر جائیں گے اگر بچوں کے پاس دینی تعلیم ہے بچے اگر بچوں کے سینوں میں قرآن ہے بچوں کے سینوں میں اگر بچوں کے پاس اگر علماء کی اساتیدہ کی محبت ہے صحبت ہے تو یہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبر پہ آکے سورہ یاسین پڑھیں گے بچوں کو دین نہ دیا ہمارا تو خسارہ ہے ہی لیکن جب بچے بڑے ہو جائیں گے کسی نے اگر دعائے کنوت پوچھ لیا اتحیات کا ترجمہ پوچھ لیا یہ سب سے پہلی گالی اپنی ماں اپنے باپ کو دے گا کہ میرے ماں باپ نے کبھی مکتب کا راستہ دکھایا ہی نہیں تھا اگر دکھاتے تو مجھے یہ ساری چیزیں میرے پاس ہوتی ہم اسکول کی تعلیم سے منع نہیں کرتے انگریزی پڑھاؤ بہت پڑھاؤ اس زمانے میں اس کی بہت ضرورت ہے لیکن دینی تعلیم کو بھی ترجی دو دینی تعلیم کو مقدم رکھو دین ہوگا آخرت بنیں گی دنیاوی تعلیم سے دنیا سورتی ہے دین کی تعلیم سے آخرت جنت سورتی ہے صرف ان کی نہیں ہماری بھی سور جاتی ہے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھانے پر کتنوں کی بکشش ہوئی ہے ایسا علیہ السلام کے واقعات میں لکھا ہے وہ ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے قبر والے کو اندر عذاب ہو رہا تھا ایسا علیہ السلام آگے گئے پھر واپس پلٹ کر اسی قبر کے پاس آئے تو وہ نعمتوں میں بیٹھا تھا ایسا علیہ السلام نے سجدہ کیا کہاں مالک میری آنکھیں یہ نظارہ نہ دیکھتی میں آپ سے سوال نہ کرتا گیا تب عذاب میں تھا پلٹا تب نعمتوں میں تھا یہ راز کیا ہے کہاں یہ وہ بندہ تھا اس نے گناہوں کی وجہ سے اس نے اپنی سزا بھگ دی لیکن جب وہ مرا اس کی بیوی پیٹھ سے تھی میں نے اس کی بیوی کو بچہ دیا اس کی بیوی نے اپنے بچے کی اچھی تربیت کی اس کو مکتب بیجا مکتب نے اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا مجھے شرم آئی مجھے غیرت میری غیرت نے گوارہ نہ کیا کہ جس کا بیٹا زمین پر میری رحمن میرے رحیم ہونے کو بیان کرتا ہے اس کے باپ کو میں درتی کے پیٹ میں کیسے عذاب دے سکتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھانے پر باپ کی بکشش ہو گئی بے شمار ایسے واقعات ہے اس لئے میری ماں پہنے فکر کریں نمازوں کی پابندی کریں پانچ وقت کی پابندی کتنے مسلمان گرانے ایسے ملیں گے روزانہ پورا گرانہ صبح دس بجے اٹھتا ہے فجر جانتے ہی نہیں زہر میں بھی سونا اثر میں اسی طرح بے اٹلوں پر بیٹھ کر گی بچ چگلی مغرب میں کھانا پکانے میں سیریلوں میں برباد ہو جاتی پانچ وقت کی نماز نہیں میری ماں بین تیری زندگی کیا ہے تھوڑا ٹائم قرآن کے لیے نہیں ہے کون سے زندگی ہے کیا ہمیں دنیا سے نہیں جانا ہے کتنے سیکڑوں لوگ چلے گئے ہم بھی مریں گے تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والی کتنی خواتین چلی روزانہ اعلان سنتے فلانی چلی گئی فلانی چلی گئی ہمارا بھی اعلان ہوگا جنازے اٹھیں گے گسل دیا جائے گا کاندے بدلیں گے اللہ تعالیٰ ٹیوندے خاک کیا جائے گا یہی معاشرہ حج جڑ کر گھر واپس آ جائے گا پھر کون ہوگا قبر میں ہمارے ساتھ کوئی رشتے دار بچانے آئے گا چچا آئیں گے مامو آئیں گے امی ابو آئیں گے کوئی کسی کا پرسان ہے قبر میں صرف اور صرف میرا اور آپ کا عمل کام آئے گا اور کچھ کام نہیں آتا دائی سو تین سر روپیہ کا کفن اور کچھ کام نہیں آتا ساری پروپٹی جائے داد ہیرے جوائرہ سونے آچاندی سارا یہاں کا یہاں رہ جائے گا صرف اور صرف اس لئے میری مائے بہنیں اپنی زندگی کا روح بدلے یہ بہت فانی جہان ہے کسی بھی وقت اللہ کا بلاوہ آ سکتا ہے مرنے سے پہلے پہلے اپنے عمال کو درست کرے جتنی زندگی گناہوں میں گزر گئی معافی مانگے نمازوں کی پابندی کرے قرآن کریم کی تلاوت کرے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے اپنے بچوں کو علماء سے جوڑے دین کی تعلیم دینی مجالیس میں شرکت کرے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اگر ساری خواتینی کھٹے ہو کر اگر اس مشن کو اس تحریک کو اٹھایا کسی کی مجالے ہماری بیٹی پر گندی نظر ڈالے آج بہت ساری لڑکیاں مرتد ہو گئی بہت ساری ایمان چھوڑ کر قرآن چھوڑ کر گیروں کے نرگے میں ہے ان کا ایمان برباد ہو گیا اس کے کچھ حصہ دار ہم بھی ہے انہوں ہم نے اپنے معاشرے کی فکر نہیں کی سب کو مل کر ایک مشن اٹھانا ہے ایک تحریک چلانی ہے سب کو مل کر ایک فکر کرنی ہے بلکہ دس دس پندرہ پندرہ عورتوں کا گروپ بنائے جو ساری عورتوں کو فجر میں بھی فون کرے زہر میں بھی فون کرے حسر میں بھی فون کرے ایک گروپ بنائے انٹرنیٹ میڈیا کا بھی صحیح استعمال کرے درش شریف روزانہ عورتوں کا گروپ بن گیا انشاءاللہ ایک ایک مہینے میں جتنے قبروں میں مردے پڑے ہوئے ہیں ان کو پچاس پچاس سو سو قرآن ہم بخش سکتے کیا کچھ نہیں کر سکتے سب کچھ کر سکتے وقت ایسے بھی پیتر آئے سیریال اور گانوں میں تو اس لئے اس کی تیاری کرے اس کی فکر کرے موت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ مجھے اور آپ کو اپنی رضا نصیب فرمائے دور خوف معارفت پہچان نصیب فرمائے جتنی زندگی گناہوں میں معاصی میں گزر گئی اللہ معاف فرمائے جتنی زندگی میرے آپ کے دامن میں باقی ہے اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين